بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھ جو دو غیر ملکی کوہ پیما ہیں وہ آپ سب لوگوں کو بتائے کہ جمعے سے میسنگ ہے کیٹو کے پہاڑ میں کھو چکے ہیں ان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن ریسکیو آپریشن ہو رہے تھے اس میں جو بھی اپڈیٹس آتی رہی وہ میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہا جو حال ہی میں ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پاکستان ائر فورس کا ایک جہاز سی ون ترٹی اس کے اوپر انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک زبردست قسم کے ڈران کیمرے بھی لگا دیئے ہیں اب وہ سی ون ترٹی جہاز آج ہی نکل چکا ہے اور کیٹو کے پہاڑ پر اس مقام پر آپریشن کر رہا ہے جہاں سے اطلاع آئی تھی کہ یہاں پر آخری سگنل آیا تھا محمد علی صدپارہ اور ان کی ٹیم کا تو یہ ایک زبردست آپریشن ہونے جا رہا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کامیابی ملنے کی امید ہے یہ آپریشن اس وقت جاری ہے ابھی یہ لوگ واپس آتے ہیں یا کوئی سگنل بیجتے ہیں تو تب ہی پتہ لگے گا کہ کس قسم کی اپڈیٹ آئیں گی آج شام ساتھ یا آٹھ بجے تک اس میں اپڈیٹ آ جائے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان ائر فورس اب اس میں انوالف ہو چکی ہے اور ایک جہاز سی ون تھرٹی جو کہ برف کے پہاڑوں کے اوپر سفر کرنے کے لئے بہترین جہاز ہے اور اس کے ساتھ ڈران کیمرے کچھ اٹیچ کر دیئے گئے ہیں جو کہ انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل وہاں پہ زندہ صحیح سلامت ہوں گے کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے انفارم کر دیا تھا کہ کیٹو پر ایک ہی شخص تھا جو کہ ایک نپال سے ان کا تعلق تھا اور وہ کوہ پیما تھے دوہزار آٹھ میں وہ کیٹو کے اس مقام پر جہاں پر محمد علی صدپاراک ہو گئے ہیں وہی اسی مقام پر دوہزار اٹھا آٹھ میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ کوہ پیما وہاں پر پھنس گئے تھے مسنگ ہو گئے تھے تو ایک نپالی کوہ پیما یہاں پر گئے تھے اور نوے گھنٹے وہاں پر رہے لیکن نوے گھنٹے کے بعد ان کے دوستوں کی جو لاشیں ملے تھی ان کو زندہ نہیں ملے تھے تو یہ possible نہیں ہے بہت مشکل کام ہے باقی موزہ کام آ سکتا ہے دوہے کام آ سکتی ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ ایک خبر آئی جس میں یہ بتایا گیا اور کچھ تصویریں آپ کو دکھائی گئی میں نے بھی بتایا کہ کچھ نشانیاں ملی ہے کچھ کپڑے وغیرہ ملے ہیں کچھ ان کا سامان ملا ہے ان کی تصویریں ملی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مل گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ کل یہ آئی کہ دو کوہ پیما ہے ایک کا نام امتیاس اور ایک کا نام اکبر جو کہ علی صدپارہ کے ساتھی ہے اور کے ٹو اور دیگر جو پہاڑ ہے وہ علی صدپارہ کے ساتھ مختلف اوقات میں تیہ کر چکے ہیں ان کے نام پر بھی کافی ریکارڈز ہیں ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ پہاڑ کے اس راستے سے گزریں گے مطلب خود چڑھیں گے ایک تو آپریشن ریسکیو کا ہو رہا ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اور اب سی ون تھرٹی جہاز کے ذریعے شروع ہو چکا ہے تو وہ کہہ رہے کہ ہم زمینی آپریشن کریں گے مطلب پہاڑ کے اس راستے سے گزریں گے جہاں سے علی صدپارہ اور دیگر کوہ پیما یہاں سے گزرتے ہوئے کیٹو کی چوٹی تک پہنچتے ہیں تو وہ کوہ پیما جو ہے وہ بھی نکل چکے ہیں موسم بہت خطرناک ہے موسم بہت ہی خراب ہے انتہائی سردی ہے اور سردیوں میں کیٹو پہاڑ کو تیہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بنسبت اگر ہم ماؤنٹ ایورس کو دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دنیا کا انچا پہاڑ ہے صرف ان دونوں کے درمیان میں دو سو میٹر کا فرق ہے لیکن ماؤنٹ ایورس کو تیہ کرنا اور کیٹو کو تیہ کرنا پروفیشنلی دونوں میں بہت بڑا دفرنس ہے کیٹو کا وہ مقام جس کو ڈیتھ زون کہا جاتا ہے جس کو موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بوٹل نیک بوٹل نیک پر بہت سارے ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں کیٹو اور ماؤنٹ ایورس کا اگر ایک ایوریج لی جائے تو کیٹو میں چڑھنے والے ہر چار کوہ پیماوں میں سے ایک کوہ پیما کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ریشو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 29% ڈیتھ ریشو ہے کیٹو پر اور ماؤنٹ ایوریج پر only 4% ہے اگر آپ تھوڑے سے پروفیشنل کوہ پیما ہے پہاڑ پر چڑھنا جانتے ہیں تو آپ ماؤنٹ ایوریج کو سر کر سکتے ہیں لیکن کیٹو کو سر کرنے کے لیے آپ کو بہت سارا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے تو یہ جو مقام ہے جس کو بوٹل نیک کہا جاتا ہے یہاں پر ہی اطلاعات ملتی ہے کہ یہاں یہی پر وہ مس ہوئے تھے یہ 8300 میٹر کی بلندی پر ہے اور 8300 میٹر کی بلندی پر ان دو کوہ پیما جن میں سے ایک کا نام امتیاز ہے اور اکبر ہے بہت بڑی قربانی دے رہے اپنے دوست کے لیے ہمارے ہیرو کے لیے اللہ ان کی بھی حفاظت کرے اور جو مس ہو چکے اللہ پاک ان کی بھی حفاظت کرے ہم لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں حکومت اور فوج اپنے طور پر ان کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف اس معاملے کو بزاتے خود دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد صدپارہ بھی اپنا بیان دے چکے ہیں ایک بڑے دل کے ساتھ کہ میرے والد کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اپنا آپریشن کر سکتے ہیں سچ آپریشن کر سکتے ہیں ریسکیوں کر سکتے ہیں لیکن ان کے زندہ رہنے کی امید کم ہے محمد علی صدپارہ جب تھے یا ابھی ہے اللہ کرے وہ ہو انہوں نے کچھ انٹریوز دیئے تھے ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ان پہاڑوں میں کہی پر کھو جاؤں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا میں یہاں پر تین سے چار دن سروائف کر سکتا ہوں پہاڑوں کے اندر اپنا ایک الگ گھر وہاں پر بنا سکتا ہوں محمد علی صدپارہ ہمارے ہیرو ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں اور جو لوگ ان کے لیے ریسکیو کر رہے ہیں جو ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک سب کی مدد کریں اور سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات محمد علی صدپارہ پائندہ بات